موسیقی 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 درچ نہیں کیے جائیں گے اب یہ تو ایک لگ بات ہے کہ آرمی چیف نے اس کا ان کو کیا رپلائے دیا یا کیا رپلائے نہیں دیا یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس سیاسی معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے لیکن انہوں نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح ہو جائے اور اب اس سے بھی زیادہ خطرناک خبریں سننے میں آ رہی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج رات نو بجے ایک فاقی کبینہ کا خصوصی جلاس بلایا یعنی کہ نو بجے تک وہ کم اس کا وہ ووٹنگ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اگر ان کو پتا ہے کہ وہ ووٹنگ ہو جائے گی پھر تو وہ وزارتہ اس ماہ سے فارع ہو گئے پھر تو فاقی کبینہ کو جلاس کر نہیں سکتے سو یہاں پر ایک ان کی جو ہے وہ بدنیتی جو ہے وہ مکمل طور پر اہا ہے کہ وہ بالکل نہیں جلاس کرانا چاہتے پہلے اصل بات وہ ہے جو انہوں نے رات کو جی ایچ کی والی کہی جو کہ محسن جمیل بیگ صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم انہوں کی کبینہ خلا مقدمے درجن ہو یہ وہ مقدمات جن سے بچنے کے لیے وزیراعظم سب تحریک ادم اعتماد سے بھاگ رہے اور وہ بین لگوامی سطح پر جو دوسرے ممالک ہیں ان سے پاکستان کے تلقات بھی خراب کر رہے ہیں امریکہ کی سازش کا بھی رونا رو انہوں نے ایک جلی خط میں مبینہ دور پر نکال لیا انہوں نے کیونکہ ابھی تک وہ کسی کسی بھی ملک کی طرف سے گمہ سے ان کو بھی خط نہیں آیا پھر وہ اپنے ہی سفیر سے لکھوا گئے وہ سفیر کا بھی کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ ایک لکھ سٹوری ہے وہ اس ویلاک میں کرنے والی بات نہیں ہے لیکن بارک پھر انہوں نے ایک وہ خلاف ورزی کی کہ انہوں نے تحریک ادم اعتماد میں ووٹی نہیں کرائی اور ایک غلط رولنگ کروائی اور پھر سپریم کورڈ نے اس کو غیر انہی قرار دے دی جنہیں کہ آئین توڑنے کے مرتفع ہوئے پھر اس کے بعد انہی مقدمات سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک تیسرا جنم کیا یعنی کہ دوسرا جنم ایک تو جو ہے وہ پہلا تو انہوں نے یہ جنم کیا وہ بینہ طور پر آئین توڑ دیا پھر اس نے دوسرا جنم یہ کیا کہ اس کے بعد سپریم کورڈ نے جو اکامات جاری کی ابھی تک وہ اس پر عمل درامت کرنے کے لیے تیار نیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک تیسرا جنم کیا وہ تیسرا جنم یہ تھا کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی انہوں نے خلاف وجہ کر لی جس پر وزارت خارجہ میں بھی آئی شدید تشویش کا ازار کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب وہ آگے مزید کیا کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسی خبریں آ رہے ہیں کہ جی انہوں کا یہ کہنا ہے کہ میں اقتدار جو ہے وہ آہ شہباز شریف کے پاس نہیں جانے دوں گا کسی صورت کے لیے صورت میں بھی اب مجھے اس کے لیے جو کچھ بھی مرضی کرنا پڑ جا اور کچھ ایسی بھی خبریں آئیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ آرمی چیف کو استفعہ دے دوں گا اقتدار فوج کو دے دوں گا لیکن میں پارلیمنٹ کو اقتدار نہیں دوں گا اگر یہ خبر جو ہے اور یہ درست ہے اور یہ ایسا وہ کرتے ہیں تو یہ پھر ایک اور بڑی بدقسمتی ہوگی فی الحال تو ہم اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے کہ تمام تر اس قسم کے حرکتوں موبئینہ طور پر ہلتے ہیں کہیں گے جی ہم ان کو ان حرکتوں کے باوجود جو پاک فوجہ وہ بڑے ضبط کا مظاہرہ کر رہی ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب بڑے ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن جس وقت جی میں آپ کو بلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں اب کچھ غیر معمولی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کی عام طرف اسلامباد کے ریڈ زون میں شروع ہو گئی ہے اور لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب وہ کسی اور طرف جائے گا اللہ تعالی پاکستان کی خیر کرے ہم آپ کو پھر دوبارہ آزل ہوں گے اور جو مزید تازہ دین خبریں ہوں گے وہ آپ کے خدمت پیش کریں گے آپ تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ